جناب مختار کے بارے میں مذہبت کی کچھ روایتیں بھی ہمارے پاس ہیں کچھ اب جیسے میں ابھی شارجہ میں بیٹھا تھا اور وہاں کے ایک بہتی مشہور شاعر حجرباد کے ہیں نظیر عابدی ساتھ ہم دونوں بیٹھے وے ڈسکس کر رہے تھے ایک کتاب آئی تھی اعلان سے فارسی جن رہے تھے مختار کی فضیلت کے لیے ایک سو پچپن یا ایک سو چھپن ون پھپٹی سکس حدیثیں ہیں جس میں معصومین نے مختار کی تعریف کی صرف دو حدیثیں ہیں جس سے مختار کی مضمت ظاہر ہو گئی ایک سو چھپن حدیثیں ایک جانے دو حدیثیں ایک جانے اور دو حدیثوں پہ بھی غور کیا تو اس میں سے ایک حدیث تو یہ نکلی اور یہ حدیث میں اس لیے بھی بتا رہا کہ بعد لوگوں کے پیٹ میں پتا نہیں کیوں درد ہوتا ہے مختار کا نام سنے رہ رہے کے کہتے ہیں کہ مختار کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت اگر کوئی یزید کا حامی یہ کہے تو سمجھ میں آتا جس نے یزیدیت کا کچھا چھٹا کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دی یہ آل محمد کا ماننے والا حسین کا ازادار یہ کیوں کہہ رہا تو یہ ایک حدیث ہے اسی جو مختار کے حوالے سے ایک بہت پرانے مسئلے کو حل بھی کر دی اور ساتھ ساتھ مرجعیت پر ہونے والے ایک اعتراض کا ایک سپلیمنٹری رپلائی بھی ہے کیوں مشتہدین کے فتووں میں اس پران کیوں ہوتا دیکھیں یہ جو اعتراض ہے نا اس کے دو حصے پارٹ اے کا جواب یہاں ملتا ہے پارٹ بی سٹل باقی ہے اگر میں ہی زندہ رہا تو آئندہ کبھی بھی اس کا جواب دوں گا پارٹ اے اور پارٹ بی دو ہیں اعتراض یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے لیکن مختار نامے کی وجہ سے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤ پارٹ اے یہ کہ پرانے علماء کچھ اور کہتے تھے یہ آج کے علماء کچھ اور کیوں کہہ رہے پہلا اعتراض یہ ہے کہ مراجعہ میں اختلاف نسلی اعتبار سے کہ سو سال پہلے پچاس سال پہلے دو سو سال پہلے ہم نے کچھ سنا کچھ اور سننا وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح اور اگر ہم نے کہا دونوں صحیح ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور اگر ہم نے کہا یہ اشتہادی اختلاف ہے تو حاکم شام نے اشتہادی اختلاف کو اتنا بدنام کر کے رکھ دیا کہ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے یہ تو وہی ہے حاکم شام والی بات کہہ رہے ہیں دو لفظ ایسے جنہیں اتنا بدنام کر دیا گیا کہ ہمارے شیعہ مذہب میں بھی شامل ہیں مگر اب نام سنتے ہی آدمی خود اس کا دل کہتا ہے یہ غلط بات لگ رہی ایک اجمہ کا لفظ وہ بھی اتنا بدنام کر دیا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجمہ تو وہی لوگوں کے پاس ہے ہمارے پاس آئی ہم یہی تو سر پکڑ کے کہتے ہیں کہ ان کا بھی اجمہ نہیں تھا وہ چند آدمی جمع ہوئے جو دل کے ہاں کر لیا کوئی اجمہ تو دکھاؤ اگر اجمہ کوئی نظر آیا مدینے میں تو صرف ایک نظر آیا جب تیسری تیسرے حکمران کی موت ہو گئی اور سارا مدینہ ڈھونڈ رہا ہے اب علی کہاں ہے علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس دن جو مجمع مسجد و نبوی میں آیا اس کو اجمہ کہتے ہیں جو علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا بدنام کیا دشمنانے علی بیت لفظ اجمہ کو اور ہم یہ سمجھے کہ لفظ ہی طرح برا ہو گیا کہ جو حقیقی اجمہ ہے وہ بھی غلط بدنام کیا حقیق شام کے پیور کرنے والوں کہ وہ اجتحادی اختلاف کا یہ لفظ ہی ہمیں برا لگنے لگا اب مختار نامہ کہاں چلا گیا میں خود حیران ہوں تو اس بات کو سمیتا ہوں انشاءاللہ زندہ رہا ہے کہ سارے موضوعات آباد میں آتے رہیں گے لیکن ایک بات پہلے اطلاع مراجعہ پہ یہ ہوتا یہ زیادہ تار بزرگ لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچپنے میں تو کچھ اور سنا تھا آج کچھ اور سن رہا ہے یہ شریعت تو نہیں بدلے گی پھر آخر کیوں مسئلہ بدل گئے یہ ہے پاتے جس کا جواب ایک جواب مختار نامہ کا ایک واقعہ پات بھی اپنی جگہ وہ یہ ہے کہ ایک ہی زمانے کے بھی دو مشتہدین میں کیوں اختلاف تو وہ انشاءاللہ وعدہ رہا میرا آئیدہ کبھی آئیے پاتے میں اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں یہ تو ویسے ہی مختار نامے میں روایت آئی اس میں میں نے دیکھا کہ سپلیمنٹری فائدہ یہ مل دا روایت کیا روایت ہی ہے کہ علامہ ہلی جیسے عظیم آلے جن سے وہ روایت بھی ناقل ہے کہ جب ایک بار ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ زیارتِ حسین پہ نوے حجوں کا سواب کیسے ملتا یا یہ روایت کہ حسین پہ رونے سے جنت کیسے واجب ہوتی کنفیوز سے زمانے کے امام نے آ کر راستے میں ان کو پکایا اور اس طرح سمجھایا کہ علامہ ہلی جیسا مرجع پکار اٹھا کہ ہاں ہم میری سمجھ میں آ گیا بہت مشہور واقعہ دورے کی مجلسوں میں وہ واقعہ اکثر پڑھا جاتا وہ علامہ ہلی تاریخِ تشیعوں کے ٹاپ ٹین میں سے ایک وہ مختار کے بارے میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ مختار کی فضیلت کی بھی اتنی حدیثیں ہم نے دیکھی اور مختار کا کارنامہ بھی دیکھا لیکن ایک حدیث ہے اسی مختار کی مضمت کی بھی آگئی کہ اب میں توقف کرتا ہوں یہ نہیں کہا مختار برے کہا کہ اب میں مختار کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیکھا ہوں میں خود کنفیوز اور وہ حدیث ایسی حدیث سنی تاریخ کہ آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ ہے اگر یہ صحیح ہے تو تو مختار ٹھیک نہیں لگ رہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے بات کیا ہے اب میں تیسرا جملہ وہ ایک ہی سیکوینس کا کہہ دی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا وفات رسول خدا بھی ابھی ہوئی چار پانچے میں نے کہا اکوہ امام کی شہادت ابھی ابھی ہوئی اب سنیئے تیسرا جملہ اور آقا حسن کی شہادت کی تاریخیں بھی ابھی گزری ہیں یہ واقع ہے آقا حسن کا آج عجیب اتفاق ہو گئے کہ تینوں معصوم ہستیوں کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر مجلس میں آگیا وہ بھی موضوع کے اندر آقا حسن سولو نامے پر دستخط کے بعد جب ان کی فوج میں شامل وہ لوگ جو پانچ منت پہلے اپنے آقا حسن کا شیعہ کہہ رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے تھے سولو نامے پر دستخط میں یہ سب آقا حسن کی مخالف ہوئے ایسے ایسے بتمیزی کے الفاظ استعمال کیے اور ایسا ایسا ظلم کیا ایک جملہ فوج یزید نے امام مظلوم کے بارے میں کہا تھا جو حبیب سے برداشت نہیں ہوا تھا حبیب ابن مظاہر گئے تھے لشکر یزید سے یہ کہنے کہ ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی جنگ رو اور وہاں سے جواب ملا تھا جا کے اپنے حسین سے کہہ دینا ان کی نماز قبول کہا ہے کہ ہم وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں حبیب سے برداشت نہیں کہا آقا اب یہ نماز آپ کے جھت کے پیچھے ہی پڑھوں گا جنت میں یہ جملہ بس سے برداشت رہی ہے اور ایسا حملہ کیا اے دشمنان خدا تمہاری نماز قبول ہے اور حسین کی نماز قبول ہے اس سے ملتا جملہ ملتا جلتا جملہ بیس سال پہلے سو کال شیعوں نے آقا حسن کے لیے کہا وہ نہیں تھے شیعہ لیکن اس وقت تک تو کہہ رہے تھے نا کہ بھی آر شیعہ دستقاط ہوئے سولو نامے پہ دستقاط کر کے امام حسن نماز پڑھنے خیمے میں آیا یہ لوگ خیمے میں داخل ہوئے امام نماز پڑھ لے آواز دی کہا کیوں پڑھ لے نماز سولو نماز اللہ کوئی تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا تم نے اسلام کی اور مسلمانوں کی ناکھ کٹوا دی آقا نماز میں لگے رہے تیر مارا پاؤں اے کہ تیر کی وجہ سے نماز توڑ دے ہے تو اس کا بیٹا نا جس کو پتہ ہی نہیں کہلے کہ تیر کب لگا مگر پھر امام حسن کے نیچے سے مسلح قصید لیا کہ ہم کہہ رہے ہیں اگر نماز توڑو تمہاری نماز کا فائدہ کیا یہ لوگ ابھی پانچ منٹ پہلے مولا حسن زخنی پاؤں میں تیر اور کوئی اب بھروسہ نہیں کون وفادار ہے اور کون بے وفا مدائن کا گورنر کل یہ جملہ آگیا تھا مختار کا چچا تھا مختار کے والد شہید ہوئے تھے اس جنگ میں تو ان کے چھوٹے بھائی کا گورنر ہی ملے امام حسن مدائن کے گورنر کے محل میں چلے گا کہ یہ محفوظ جگہ یہاں پہ میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں اب یہ روایت اللہ محلی لکھ رہا ہے اور صحیح روایت مگر صحیح روایت کیسے بدلتی ہے یہ بھی سنیاں گا مختار اپنے چچا کے پاس ہے کہا چچا گولڈن اپرچونیٹی ہم کو ملی امام حسن سب کو چھوڑ کے آپ کے محل میں اکیلے آکے بیٹھ گئے کہہ بھی دیا تھا مختار کے چچا سے اب کسی میں بھروسہ نہیں کسی کو نانے دینا چچا اگر ہم اس وقت حسن کو گرفتار کر لیں اور حاکم شام کے ہاتھ میں بیچے دیں تو کتنا بڑا انعام حاکم شام ہم کو دے گا جو معمولی معمولی لوگوں کو اشرفیاں دے رہا کلی جملہ تھا نا ایک طرف تلوار ہوتی تھی ایک طرف اشرفی حسن جیسا سردار ہم گرفتار کر کے دے دے حاکم شام کو لاکھوں پائیں گے کھلوڑوں بہترین موقع آپ کے پاس ہے حسنہ کیلے ہیں آپ گورنر آپ کا محل بڑا اس سپائیوں سے مختار کے چچا نے مختار کے چہرے پہ تھوڑا کہا مجھے شرم آتی ہے تو میرے بڑے بھائی کو بیٹا اگر میرا تجھ سے رشتہ نہ ہوتا تو یہاں سے زندہ سلامت نہ جاتا ہے نکل جا میرے محل سے آئندہ کبھی اپنی شکل نہ دیکھا اور مختار اتنی توہین اور عزتی کے بعد چچا نے چہرے پہ دھوکا دھکے دے کے محل سے نکالا بہر نکل علامہ ہلی نے کہا یہ روایہ کتاب میں اور کتاب میں تو سب کچھ ہوتا خالی اس سے کام نہیں جلے گا کہ کتاب میں کس کی روایت ہے راوی کیسا ہے کتاب کس کی ہے کتاب کیسی وہ رسول خدا کے بارے میں ایسی کتاب بھی جس نے لکھ دی کہ نام لیتے ہوئے شرم آتی وہ بھی تو کتابوں ہی سے روایت جمع کی ہے نا تو خالی کتاب بھی کافی نہیں ہوتی ہے علامہ ہلی نے کہا نہیں کتاب میں روایت ہے اور بڑی موتبر روایت اب اس کے بعد کیا کہیں جو امام کو گرفتار کر کے حاکم شام کے ہاتھ میں دیچنے کو تیار ہو جائے وہ مختار کو ہم ٹھیک کیسے کہیں گے اور تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کیوں اپنے اس عمل چنانچہ ایک طرف 156 حدیثیں تعریف کر رہی ہیں مگر یہ بھی اتنی سٹونگ حدیث اب میں خاموش روایت تو ہم بھی سنیں آپ بھی سنیں تو چکر آجائے علامہ ہلی کے دو سو سال کے بعد یا دو سو سال قاضی نوراللہ شستری جیسی عظیم شخصیت ہے جو شہید سالس کے نام سے برے صغیر ہندو پاک میں مشہور آگرہ میں آج بھی ان کا روضہ مر جائے خلائق شہید سالس جنہیں ہم ہندوستان اور پاکستان کے مومنین کہتے ہیں تھوڑا ساتھ ترمینولوجی کا اختلاف ہے عراق میں شہید سالس جس کا ایران میں کسی اور کو کہا لیکن مہارا شہید سالس بڑی عظیم شخصی ہے قاضی نوراللہ ہی شستر وہ جب دھائی سو سال کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے مجالس المومنین جس میں صحابہ امام کے حالات اس میں مختار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت جو علامہ ہلی کو ملی یہ صحیح مگر عادی ہے کہہ رہے ہیں اب مجھے پوری روایت ملی وہ میں لکھ رہا ہوں پھر آپ فیصلہ خود کریں اچھا اب سوال یہ ہے یہ تاریخ ہے ہماری جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں مختار نامہ جیسا دلچسپ موضوع بھی لوگوں کو خوشک لگنے لگتا تو جو تاریخ واقعا خوشک ہے لیکن بہت اہن اب سوال یہ ہے کہ علامہ ہلی کو روایت نہیں مل اور ملی بھی تو کس کو ملی شہید سالس کو ملی یہ کیسے ہوا ہاں یہی تو صحیح ہوا اگر علامہ ہلی کے بعد عراق و عیران ہی کے کسی عالم کو روایت ملتی تو ذرا سا شک رہتا روایت اس عالم کو ملی جو ہندوستان میں آیا اور یاد رکھئے گا کہ جب بنو میہ اور بنو عباس کے مظالم اہل بیت کے شیعوں پر بڑھ گئے تھے اور ان میں خاص ایک ظلم یہ تھا کہ وہ ہر ایک کو معاف کر دیتے جس کے پاس امام کی کوئی حدیث یا کتاب ہو اس کو تو وہ قطعن مات نہیں کرتے تھے تو کتنے سید کتنے عصاب امام علوم امامت کو بچانے کے لیے جتنی جیسی کتابیں ان کے پاس ہیں ان کو لے کے بھاگے اور ہندوستانی میں ان کو بنا گئے عراق ایران تو پورا اس وقت بنو میہ کے کنٹرول میں بنو عبراد کے کنٹرول میں تو جو حدیثیں ہندوستان میں آگئیں جو کتابیں ہندوستان میں آگئیں وہ نہ عراق میں رہی نہ ایران میں مل سکی ہیں نہ مصر میں مل سکی ہیں حجرپاد کتن کے اندر بھی کتا بڑا زخیرہ اللامہ امینی عرب دنیا کے سب سے مشہور علم القدیر کتاب لکھی تو حجرپاد میں آکے ان کو چھے مہینے قیام کرنا پڑا اسی طرح لکنو کا کتب خانہ ناصریہ میٹش میوزیم کے راج ٹپکی تھی ایسی نایاب کتابیں ہیں تو قاضی نورلہ شستری غالباً اگر نیشاپور میں یا ہیران میں ہی رہتے ہیں تو کتاب ان کو وہاں نہیں ملتی یہ ملی ان کو اس لیے کہ وہ ہندوستان آگئے چنانچہ کہتے ہیں پوری روایت سامنے ہے اب دیکھئے روایت یہ کہہ کے روایت نقل کر رہے ہیں کہ اللہمہ ہلی باری بات بھی صحیح لیکن آدھی ہے پوری روایت اب ہے جیسے اگر قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہو اور کچھ ورق ہو اگلا ورق کوئی بھار دے اور ورق جہاں تک ہے وہاں تک آیت کی آئیے والا تقرب السلات نماز کے قریب نہ جانا دیکھ پیس پہ تھا وانتم سکارہ نشے کے عالم میں وہ کوئی کسی نے بھار دیا تو ہم تو یہی دیکھیں گے کہ قرآن کی آیتیں نماز کے قریب نہ جانا ہمیں کیا پتا کسی نے نشے میں آکے نشے والا صفحہ بھار دیا وہ بعد میں کہیں اور ملے گا تو پناہ چلے گا پورا پیغام کچھ اور اب سنیں بہت مختصر روایت یہ ہے جو علامہ ہلی کو ملی وہ بھید کی روایت ملی اس سے پہلے کا پیچ وہ کتاب ہندوستان میں آئی وہاں عراق ایران کے مظالم سے اس کو بچانے کے لیے ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی علماء کے خدمات یہ زخیرہ علم کا ہمارے پاس ہے عراق و ایران کے دیانتدار مراجع تک اس کی عظمت کو مانتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم خود غافل ہو گئے اب قاتل انوار جیسے کتاب جو لقنوں میں لکھی گئی اب ہیران کے عوضہ علمی ہے کم سے شپ رہی ہے لیکن انگلستان میں کوئی شاپنے والا نہیں رہا میں کہیں اور جا رہا ہوں مختار نہ مان روایت یہ ہے کہ جب امام حسد اپنے سوک کالڈ خامیوں کے ہاتھوں تیر کھایا مسلح سے دھرکہ دیا گیا توہین کی گئی وہ الفاظ تو میں نے پڑھا ہی نہیں مجھ میں تو بہرحال اتنی حمت نہیں ہے کہ ممبر سے آقا حسن کی شان میں گستاقی والی الفاظ پڑھوں تو اب وہ مدائن کے گورنر کے محل میں چلے گئے ایک وہی ایسا شیعہ نظر آ رہا تھا کہ ذرا طاقت رکھتا تھا گورنر جا مختار بہت پریشان ہوئی اب یہاں سے روایت وہ چل رہی ہے جو علامہ علی کو جو صفحہ نہیں ملتا مختار بہت پریشان ہوئی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آردو کا ایک شیعر ہے کہ محاورہ ہے بڑا سلین قسم کا ایسے ویسے ویسے ہو گئے کیسے 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 ہو گئے پتہ نہیں کیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ مختار بہت پریشان ایسے ایسے لوگوں کو میں نے چینج ہوتے دیکھا حاکم شام کے خزانے سے جو شرپیاں اور سونے کا ایک سمندر بہ رہا اچھے اچھے لوگوں نے اپنے ایمان بیش دیا میرا چچا تو ایسی کوس پر کہ حاکم شام نے تو سب سے پہلے اس کو خریدنا چاہا ہوگا مولا علی کا گورنر زیاد بکا کے نہیں بکا مولا علی کے گورنر تھا مولا نے اسے اپوائن کیا تھا تم بسرے کے گورنر ہو زیاد حاکم شام نے ایسے چکر چلا ہے اور ایسا کچھ اس کو اللو بنایا کہ وہ حالی کا سب سے بلا شیعہ علی کے سب سے اگینس ہو گئے اسی کا بیٹا ابن زیاد اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں زیاد نہجل بلاغہ میں جا کے دیکھیں اب تک زیاد کے نام مولا علی کے خط ہیں میرا گورنر ہے خط بھیج رہے ہیں ایسا خرید لیا گئے گورنر پہ تو پہلے ہاتھ ڈالا جاتا اور زیاد کے پک جانے کی وجہ شیعوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا کل میں نے کہا تھا نا کہ ساتھوے امام نے حکم دیا حرم زالی میں تقیہ کرو زیاد کے زمانے میں تقیہ بھی نہیں کر سکتے وہ ایک ایک کو جانتا ہے کل تک ہماری مجلسوں میں آتا تھا کل تک ہمارے ساتھ بیٹھ کے نارہ ہیڈری لگاتا تھا کل تک ہمارے سامنے مودت اہل بیٹھ کا مضاہرہ کرتا تھا وہ ایک ایک کو جانتا ہے کتہ ہی تقیہ کریں وہ کہتا اچھا مجھے دھوکہ دے رہے ہو مجھے بتا ہے کہ تم علی والے ہو زیاد کے مظالم بے مثل ہیں مختاب زیاد کو دیکھ رہے ہیں کہا جب زیاد جیسا آدمی بھگ گیا تو اگر میرا چچا بھی آقی میں شام کے ہاتھ تو بھگ گیا تو کتنا خطرہ ہے میرے آقا اور مولا امام حسن کے لیے وہ اسی جی محل میں بیٹھیں ضرور آقی میں شام میں خط بھی لکھا ہوگا پیسے کی جھلک بھی دکھائی ہوگا جیسے آج بھی آپ کسی عراقی سے ملیے اور صدیم کے زمانے کا پوچھئے وہ ایک ہی جواب دے گا صدیم کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں نہیں بتا کہ یہ میری بیوی ہے یا حکومت کے ہاتھ دیکھیں بھی اس کی جاسوس بیوی شوہر کے بارے میں نہیں جانتی باپ اولاد کے بارے میں نہیں جانتا اولاد باپ کے بارے میں نہیں جانتی ایسا صدیم کا سسٹم تھا یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ اس نے معاویہ اور یزید کی سیاست بڑا ڈیپلی استیڈی کیا ہے تو گھر والے جو کہیں ہیں بھائی بھائی کے خلاف بیٹا باپ کے خلاف باپ بیٹے کے خلاف ریپورٹ دے رہا تو یہ تو بیسویں صدیم تھی وہ جائیے چودہ سو سال پہلے مختار بہت پریشان پریشان کیوں کہ اگر میرا چچا بھک گیا تو امام حسن کتنے بڑے خطرے میں اور اگر میرا چچا نہیں بھکا ہے مخلص ہے اور میں امام حسن کو ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکال کے لئے آیا تو اتنی محفوظ جگہ پہ میرا آقا بھیکا ہے میں کہا لے جا کے حفاظت کر پاؤں گا اپنے چچا جیسے حفاظت تو نہیں کروں گا وہ گورنر ہے اس کا پورا ایک حملہ ہے اس کا ایک محلہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آرہا کیسے اپنے چچا کے دل کی قیفیت معلوم کی جائے کیونکہ جو بھک جاتا ہے وہ اس طرح بتاتا نہیں ہے کہ میں بھکا ہوا ہوں کیسے بتا چلے کہ میرا چچا کہیں بھک تو نہیں گیا کیونکہ اگر نہیں بھکا اس وقت اس کے محل سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں اور اگر بھک گیا تو اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں ہے اب بہت پلیشان مختلف اولڈ از گولڈ یہ عربی کا یہ انگریزی کا محاورہ ہے مولا کی نیجی بلاغہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں مجھے نوجوان کے جوش سے زیادہ بوڑے کی دانشمندی اور اس کے صبر اور تحمل زیادہ پسلے چنانچہ کہے مولا کے ایک پرانے صحابی احنف کے پاس کہا کہ دیکھو میری سمجھ میں نہیں آرہا مختار کی عمر ہے اس وقت ٹھیک اکتالیس سال جوان وہ مولا کے صحابی ستر کو کلوس کر چکا ہے سیونٹی پلس کہا کہ آپ چھچا کے برابر ہیں چھچا سے بھی زیادہ مولا کے صحابی میں طریقہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ نے چھچا کو کیسے ججی کروں میں یہ بھی نہیں کہتا اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ گھر میں بیٹھا رہا ہوں اور امام کو میرا چھچا گرفتار کر آنف نے کہا میں تم ایک ترکیب بتاتا ہوں تم ایسا بن کے اپنے چھچا کے پاس جاؤ جیسے تم بھی آکی میشام کے آتوں بھکے ہوئے اور حسن کو گرفتار کرانا چاہتے ہو جا کے چھچا سے ایسی بات کرو جو بھگ گیا ہوتا ہے نا اس کے دل میں چور ہوتا جب وہ دیکھے گا یہ تو میرے فیور والا آدمی ہے تو تمہارے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے گا چونانچہ مولا علی کے بزرگ صحابی نے مختار کو طریقہ سکھایا مختار وہی باتیں لے کے کہے کہ چھچا بہترین موقع ہے حسن ہمارے ہاتھ میں ہیں گرفتار کر کے آکے میں شام کو بیچیے لیکن جب چھچا نے چیرے پہ تھوکا جب چھچا نے دھکیے دے کے نکالا باہر نکل کے سجدہ شکر انجام دیا چھچا کے طریقے سے پتا چلا کہ وہ آقا حسن کا پکہ اور مخلص ماننے والا ہے یہ ایک روایت علامہ ہلی تک عادی پہنچی تو مختار سے برا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا شہید سالس کے بعد پوری روایت پہنچی تو مختار سے بہتر عثمت کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا یہی مسئلہ یہی مسئلہ ہمارے یہاں بہت سے مراجعے کے پاس بھی تھا کہ پرانے مرجعے کے پاس عادی حدیث آئی بعد میں پوری حدیث آگئی یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیے گا ورنہ آپ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے کہ بنو میہ اور بنو عباس کے خلفہ نے ظلم عظیم یہ بھی کیا ہے کہ ہماری کتابیں جلائی ہیں ہماری کتابیں دریہ میں بہائی ہیں کتاب جس کے پاس نکل آئی ابھی بھی دنیا کے کچھ علاقے ایسے ہیں آج بھی لیکن صدام کے زمانے میں لیکن شاہ کے زمانے میں اگر کسی کے پاس کوئی ایسی مذہبی کتاب نکل آئے آپ کے پاس بلکس نکل آئے ہیں آپ کے پاس کوئی اسلاح نکل آئے ہیں سب معاف امام خمینی کی تحضی نکل آئے ہیں جس میں غضو غضل کے مسئلے ہیں فلقور تمہیں دار پر چڑھا دیا جائے گا تو بنو عمیہ بنو عباس تو چودہ سو سال پہلے کے محل میں تھے جب حاکم کے لئے ہر ظلم رابع تھا یہ ظلم انہوں نے کیا لوگ بدلہ اپنے علماء سے لیتے ہیں ظلم انہوں نے کیا بدلہ علماء سے لیتے ہیں جی ہمارے علماء کے بعد معصون کی شہادت کی تین تاریخیں کیوں ایک ہی ہو نہیں اگر ایک ساری کتابوں میں ایک آتی تو ایک ہی ہوتی کتابیں اب مختلف ہو گئیں بہت سے اصلی کتابیں چھپا دی گئیں جلا دی گئیں ضائع کر دی گئیں اور اس کو بچانے کے لئے جن لوگوں نے کتاب لے کے بھاگے وہ بھی اسے نمائع نہ کر سکے گھر میں چھپا کے رکھا بیٹے کو نہیں بتا رہے ہیں کتاب مکس اپ ہو گئی آپ کو تو پتا ہے نا عموماً کتاب جن کے دھر ہوتی ان کی اولاد بڑی نالاک ہوتی ہیں عموماً میں نے ردی والے کے ایسی قیمتی قیمتی کتابیں بکتی دیکھیں گئیں کہاں سے آئی کہاں وہ باپ کر گیا بیٹوں نے کہا یہ خضول کچھرا نکالو جا کے ردی والے کو بیچ ہمارے ہاں کراچی کا طریقہ ہے کہ کتابیں بیچو ردی والے کے بعد گھجک کھا لو آپ پتہ نہیں حضرباد کے لوگ سمجھیں کہ نہ سمجھیں اتنی قیمتی قیمتی کتابیں میں کہ سر پکھل کے بیٹھ گیا نالاک ہوتے ہیں امون ایسے بیٹے وہ بھی ہی دیتے ہیں اس میں کتنے کتابیں کہاں سے کہاں گئے تو یہ اس میں علماء کا کیا خصور کہ کونسی امام خمینی آگا ہے خوئی آگا ہے سستانی نے کتابیں ضائع کی ہیں یا پھے کی ہیں یا ادھر سے اڈھر کی ہیں بھلکہ شاید آپ کی معلومات میں نہ ہو نائنٹی ون کا جو اپرائزنگ ہوا تھا اور آگا ہے خوئی کے گھر پہ جو نائنٹی ٹو میں اٹیک ہوا تھا اسی وقت یمن سے احادیث امام کا ایک پہترین زخیرہ ملا تھا جو آگا ہے خوئی نے پوری قیمت دے کے خریدہ کا گھر میں رکھا ہوا تھا ظاہری اعتبار سے جو بھی ظلم ہو وہ کتاب ظاہر ہو گئی جو چودہ بارہ سو سال کے بعد ملی تھی کتاب کا نام ہے مزینہ تلیل شیخ صدوق کی پہترین کتاب ہے ناپیدہ دنیا ایک نسخہ ملا بہانہ کچھ کر کے ان کے گھر پہ اٹیک ہوا اور تو ظلم ہوئے تو ہوئے یہ ایک کوپی جو دنیا میں تھی یہ بھی ضائع ہو گئی تو مختار کے ذکر کے درمیان یہ بات آگئی حالی الطاہی